اسلام علیکم آج میں آپ کو مائکرو سوف سرور دو ہزار بارہ کے انسٹلیشن کے بارے میں بتاؤں گا نیٹ ورکنگ کے اندر سرورز ہمارے لئے بہت اہمیت کے حامل ہیں اگر آپ نے اپنا سرور جو ہے وہ پروپر طریقے سے اور صحیح طریقے سے انسٹال کیا ہوا تو آپ کی نیٹ ورکنگ میں کسی بھی قسم کے کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ورچول مشین جو ہے یہ بناتا ہوں میں نے پہلے دی آپ کو کہا تھا کہ ورچول مشین اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ اپنا کوئی سسٹم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ورچول مشین کا سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کیے نیکسٹ سمپل یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کرنا ہے اس دب مائکروسوپ ونٹو اور یہاں سے میں نے سیلیٹ کیا کہ میں مائکروسوپ کا سرور جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سرور کی جو لاسٹ کیوری آرہی ہے وہ دو ہزار آٹھ آرہی ہے آپ دیشہ کسی کو سیلیٹ کر لے یا آٹھ ٹو کو سیلیٹ کر لے لیکن جو انسٹالیشن کرنی ہے وہ ہم نے سرور دو ہزار بارہ کی کرنی ہے نیکسٹ یہاں پہ ہم نے سر فورٹی جی بی ہے نیکسٹ اور فینش اب ہم اس مشین کی ریم جو ہے اس کو میں تقدیل کرنے لگا ہوں کیونکہ ریم مجھے اس کے لیے مینیموم آٹھ جی بی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے میں نے ایٹھ جی بی اس کی ریم رکھی ہے یہ دیکھیں اور میں اس کو اکے کر دیں اب میں اس کے اندر ڈی ویڈی جو ہے وہ اگزرٹ کرتا ہوں لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ جتنے بھی سوفٹر آپ کے پاس ہیں ان تمام سوفٹر کی آپ لوگ آئی ایس او فائل بنا کر رکھیں تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا وائرس جو ہے وہ نہ آسکے تو میں نے یہاں پہ آئی ایس او ایمیج جو ہے وہ سیلیٹ کرنا ہے میرے پاس کیونکہ آلیڈی آئی ایس او ایمیجز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں سرور دوزار بارہ کا آئی ایس او کو استعمال کر رہے ہیں یہ میرے پاس سرور دوزار بارہ پڑھا ہوا ہے میں نے اس کو سیلیٹ کیا اوپن اوکے اب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں میں نے یہاں سے پاورم مشین کو آن کی جیسے ہی ویچول مشین آپ کی آن ہوگی آپ کا سرور کا جو سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے مائکرو سوفٹ سرور دوزار بارہ پار ٹو کا سیٹ اپ جو ہے وہ لانچ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سرور وینڈوز سرور دوزار بارہ آر ٹو سیمپل آپ نے نیکس یہاں پریس کرنا ہے انسٹال ڈاؤ یہ دیکھیں اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اب سرور یہ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ اپنے سرور کی جو ٹائپ ہے اس کو سلیٹ کرنا ہے مجھے سرور وید جی یو آئے جو ہے وہ چاہیے کو رسلشن نہیں چاہیے سٹینڈر یا ڈیٹا سنٹر میں یہاں سے ڈیٹا سنٹر کو سلیٹ کرتا ہوں اور نیکس پریس کر دیتا ہوں اب آپ اپنے سرور کا ایگریمنٹ جو ہے ایکسیپٹ لسنس کو میں نے کیا نیکس اس کے بعد آپ نے کسٹم انسلشن سلیٹ کرنی ہے اور اپنی ہارڈسک جو لگی ہوئی ہے وہ جتنے بھی جی بی کی ہے اس کی پارٹشن جو ہے وہ کر لینے ہیں میں اس کے بعد 45 جی بی ہے میں اس کمپلیٹ کی پارٹشن جو ہے وہ کرنے لگا ہوں میں نے سمپل اپلائے کیا اور میری جو یہ پارٹشن ہے یہ نیو سپیس اوکے یہ دیکھیں کمپلیٹ ایک ہی پارٹشن کی میں نے جو ہے وہ سرور کے لیے یہ ہارڈ استیار کی میں نے اس کو فارمیٹ کیا اوکے جیسے ہی یہ فارمیٹ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے سمپل نیکس پریس کر دینا یہ دیکھیں میں نے نیکس پریس کیا تو ہمارا سرور کا جو انسلشن پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنا ویٹ کریں میں نے آپ کو لازٹ وینڈوز کی انسلشن میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنا کھانے کا کچھ چائے یا کافی جو بھی آپ لے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بے تاکہ بھورنا ہو سکے اور اپنی اس انسلشن کو بھی انجوائے کر سکے تو ویٹ اینڈ واش ایک بات یاد رکھیے گا نیٹ ورکنگ کے اندر ہماری سب سے زیادہ جو انسلشن ہوتی ہے وہ ہماری سرور کی ہی انسلشن ہوتی ہے کیونکہ سرور کے اوپر ہم لوگ نے ڈومین بنانی ہوتی ہے اور اس ڈومین سے تمام نیٹ ورک کو شیئر کرنا ہوتا ہے جتنے بھی یوزرز ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈومین کے بہاپ پہ ہوتے ہیں اگر آپ کے سرور کی انسلشن پروپر ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو ڈومین بنانے میں زون بنانے میں اور آپ کا جو سیکنڈ ڈومین سرور ہوگا اس کو بنانے میں یا بیک اپ سرورز کو بنانے میں کسی قسم کی پروپلم نہیں آئے گی آپ کا پریمری سرور جو ہے وہ پروپر طریقے سے انسٹال ہونا ضروری ہے موسیقی 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 ایز ای نیٹ ورک مینیجر آئیٹی مینیجر نیٹ ورک ایڈمنیسٹریٹر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جب بھی سرور انسٹال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ ہیوی مشین کے اوپر جو ہے وہ سرور کو انسٹال کریں یعنی کہ جیسے کہ ریم اس کی 16 جی بی 32 جی بی یا 64 جی بی ہو جائے ہارڈ جو ہے وہ سین بنا ہوا ہو سین کی انسٹالیشن ہو یا 1 تیرابائٹ ہارڈ ہو تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یوزرز کا اس کو بھی سپیس مل سکے اور آپ کا سرور کی جو انسٹالیشن ہے سرور کی جو اپریٹس ہیں سرور کی جو گوروپ پالیسیز ہیں اور آپ کے جو سرورز کے اوپر رولز آپ نے بنانے ہے وہ پروپر طریقے سے سرورز پر بن سکے جتنی ہیوی مشین ہوگی اچھے مشین ہوگی سرور کا رسپونس جو ہے نیٹ ورک کے اوپر اتنا ہی زیادہ اچھا ثابت ہوگا انسٹالیشن کے دوران سرور بھی باقی ونڈوز کی تنا دو سے تین مرتبہ ری سٹارٹ ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو میرے جیسے بتایا کہ کوئی بھی ونڈو آپریٹنگ سسٹم جب آپ انسٹال کریں گے اپنی اس انسٹالیشن پروسیس کے دوران وہ دو تین مرتبہ جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح اس کو ری سٹارٹ ہونے دیا کریں تاکہ وہ پروپر طریقے سے سسٹم کے ساتھ کنفیگریشن جو ہے وہ کر سکے ہوتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے جو ہے انسٹالیشن کا پروسیس بتا سکوں تاکہ آپ آسانی جو ہے وہ اس کو گھر بیٹھے انسٹال کر سکیں یہ دیکھیں اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہونے لگا ہے یہ فرسٹم سرور مشین جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی ہے آپ کی سرور آپ کے سامنے انسٹال ہو کے آیا آپ نے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے وہ پاسورٹ دینے میں نے پاسورٹ کو ریس ٹائپ کیا فنش اب یہ فائنلائز سیٹنگ جو ہے وہ اپنے سرور کی کر رہا ہے جیسے فائنلائز ہوا یہ دیکھیں آر کنٹرول ڈیلیٹ سرور انسٹالیشن کی نشانی ہی یہی ہوگی کہ جب بھی سرور آپ کا انسٹال ہوگا انسٹالیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ایڈمنسٹریٹر کا پاسورٹ دیں گے تو آپ کے پاس یہ تینوں کیس جو ہے وہ ہٹ کروائے گا یہ دیکھیں میں نے تینوں کیس پریس کی اب آپ نے پاسورٹ جو ہے وہ دینے جو آپ نے اپنے سرور کا رکھا تھا یہ دیکھیں سرور کا میں نے پاسورٹ دیا اب میرا سرور جو ہے وہ اپنے ڈیکسٹ ٹاپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آل ہو جائے گا یہ دیکھیں سرور آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ انسٹال ہو چکا ہے اب آپ اس سرور کو پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ کریں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں امید ہے آپ کو ونڈو سرور دو ہزار بارہ ڈیٹا سنٹر جو ہے اس کی انسٹالیشن کا طریقہ آ گیا ہوگا آپ اس کو گھر پہ آفیسز میں ٹرائے کریں انسٹالیشن اس کی کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ونڈو سرور جو ہے وہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اسی سرور کے ہی لیکچر میں میں آپ کو سرور میں ڈومین کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں بناوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو سرور انسٹالیشن کے بارے میں کیسا لگا اللہ حافظ